اسلام علیکم ویلکم ٹو ہٹ پاکستان یوٹیوب چینل تو ویوورز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ریل لائف کپلز کے بارے میں بتانے والے ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب کسی ڈرامے میں حقیقی جوڑے کو کاسٹ کیا جاتا ہے تو ڈرامے کی ریٹنگ میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ فینز یہ دیکھنا بہت پسند کرتے ہیں کہ ان کے پسندیدہ کپلز ایک ساتھ اون سکرین کیسے لگتے ہیں ویسے تو بے شمار پاکستانی ڈراماز ہیں جن میں ریل لائف کپلز کو کاسٹ کیا گیا ہے لیکن اس ویڈیو میں ہم آپ کو پانچ بیسٹ ریل لائف کپلز کے بارے میں بتانے والے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں آہد رضا میر اور سجل علی کے بارے میں جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ان کا پہلا ڈراما سیریل یقین کا سفر تھا جس میں دونوں نے ایک ساتھ کام کیا اور اس ڈرامے کے بعد ان دونوں نے ایک دوسرے کو اپنا جیون ساتھی بنانے کا سوچا تب سے لے کر آج تک یہ لوگوں میں بہت پسندیدہ کپل مانے جاتے ہیں اس کپل کو لوگوں نے بہت پسند کیا ڈراما سیریل یقین کا سفر کے بعد آنگن اور یہ دل میرا میں دونوں اداکاروں نے ایک ساتھ کام کیا اور یہ ڈراماز بہت فیمس ہوئے ان کے بعد بات کرتے ہیں اکرہ عزیز اور یاسر حسین کی اکرہ عزیز اور یاسر حسین کی شادی دسمبر 2019 میں ہوئی لیکن دونوں کا کپل شو بز انڈسٹری میں بہت پہلے سے مشہور مانا جاتا ہے یاسر حسین نے اکرہ عزیز کو ہم سٹار آوارڈ میں پرپوز کیا تھا جس سے ان کے فینس کافی زیادہ پسند کرنے لگ گئے تھے ڈراما سیریل جھوٹی میں ان دونوں اداکاروں نے ایک ساتھ کام کیا یہ ڈراما ان کی شادی کے بعد ریلیز ہوا دونوں کا ایک ساتھ اس ڈرامے میں کام کرنا لوگوں کو بہت پسند آیا ان کے بعد بات کرتے ہیں مدیحہ رزوی اور حسن نمان کی دونوں کی شادی 2014 میں ہوئی تب سے لے کر آج تک کافی ڈراماز میں نظر آ رہے ہیں ان دونوں کو شو بز انڈسٹری کا بیسٹ ڈیسنٹ کپل مانا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ دونوں نے اپنی سکلز کے وجہ سے شو بز میں اپنا مقام بنایا کہیں دیپ جلے ڈراما میں دونوں ایک ساتھ آئے اور ایک ساتھ کام کرنے اور اس ڈرامے کی وجہ سے ان کو بہت شہرت ملے اب بات کرتے ہیں فرحان سعید اور اروہ حسین کی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ فرحان سعید نے نومبر 2016 میں اروہ حسین کو پرپوز کیا اور دسمبر 2016 میں دونوں کی شادی ہوئی دونوں اداکار اپنے ڈراماز کے سکرپٹ پر بہت دل سے کام کرتے ہیں دونوں نے ڈراما سیریل اڈاری میں ایک ساتھ کام کیا یہ ڈراما سال کا بہترین ڈراما ثابت ہوا کیونکہ اس ڈرامے کا سنسٹیو ٹھیم لوگوں کو بہت پسند آیا خاص طور پر ان دونوں کی ایک ساتھ اداکاری لوگوں کو بہت پسند آئی اب بات کرتے ہیں آئیزہ خان اور دانش تیمور کی انہوں نے ایک ساتھ بہت سے ڈراماز میں کام کیا لیکن کافی عرصے سے دونوں ایک ساتھ نظر نہیں آ رہے تھے ڈراما سیریل مہر پوش میں کافی عرصے کے بعد ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھا گیا آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈراما سیریل مہر پوش کو اتنی زیادہ شہرت تو نہیں ملی جتنی ملنی چاہیے تھی لیکن لوگوں نے دونوں کی اداکاری کو بہت پسند کیا تو فرینڈز یہ تھے وہ پانچ بیسٹ کپل جن کے بارے میں آج ہم نے اس ویڈیو میں آپ کو بتایا تو مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان کو دوبانا مت بھولئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ